جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں کہ ہم چینج تبدیلی آئے گی تبدیلی زینوں میں آتی ہے تبدیلی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے اور وہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے اگر ابھی ہم نے اس ملک میں ڈیمز بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ بہت دیر ہو جائے گی ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے اور میں نے ریلائز کیا کہ یہ سب کو پہلے پتا تھا کہ کتنی ضروری ہے پاکستان میں ڈیمز بنانا لیکن کیونکہ وہ ہم پولٹیکل لوگ پانچ سال کے لیے آتے ہیں اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر جو چیز ہم اپنی الیکٹریکٹ کو دکھا کے اور پھر ووٹ لے لیں اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم پھر اس کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں اور اسی لیے پاکستان میں جو میجر ڈیمز بنی اور پانی کے اوپر جو سب سے زیادہ کام ہوا وہ ایک میلے ڈکٹیٹ اپ خان کے اس کے بعد ہم نے اور سستی بجلی تھی صاف بجلی تھی پاکستان کی جو انڈسٹرل ریولوشن ہوئی سکسٹیز کے اندر بہت اس کی بڑی وجہ تھی کہ ہمیں سستی بجلی ملتی تھی تو جو اپنے پانی کے اوپر بجلی بنانی تھی ہم نے آہستہ آہستہ اور وہ جو امپورٹ نہیں کرنے کی ضرورت تھی نائنٹیز کے اندر ہم نے یہی شورٹ ٹرم ازم کے اوپر ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی تو ایک بجلی مہنگی ہو گئی لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پانی کی کمی ہوگی تو نائنٹین فورٹی سیون میں پر کیپٹا پاکستان میں پانی تھا پانچ ہزار چھ سو کیوبک میٹر آج ایک ہزار کیوبک میٹر پر کیپٹا پانی رہ گیا یہ ہمیں سمجھنا ہے اور جو ایکسپرٹس نے مجھے سمجھایا کہ اگر دوزار پچیس تک ہم اسی طرح چلتے رہے تو پانی کی بہت شارٹیجز ہوں گی افیکٹ کرے گا پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی یہاں ہماری جو پیداوار ہے ذریعی پیداوار ہمارا آئین آج یہ نیچے چلا جائے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیم نہیں بنی چاہیے میں صرف آپ سب کے لئے سٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک آج سب سے تیزی سے دنیا میں ترقی کر رہا ہے چائنہ وہ چوراسی ہزار ڈیم ہیں پانچ ہزار بڑے ڈیم ہیں جس میں سے میگا ڈیمز ہیں ہندوستان ہمارے نیبر کے پاس پانچ ہزار ڈیمز ہیں اور ابھی بھی بنا رہا ہے اور پاکستان صرف دو بڑے ڈیمز ہیں ہمارے پاس باقی جو ٹوٹل ڈیمز پاکستان میں وہ تقریباً ڈیٹھ سو ہیں اور جو سمجھنے والی چیز ہے کہ ہمارے دھائی مہینے میں اسی فیصد پاکستان کا پانی دریاؤں میں نکل جاتا ہے تو کومن سینس ہے کہ جب پانی جب بارش ہوتی ہے جب میلٹنگ ہوتی ہے گلیسیز کی اس وقت ہم وارٹر سٹوریج اپنے ملک پر پیدا کریں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آتے ساتھ ہی موبلائز کرنا ہے اپنے ملک کو موبلائز ملک کو اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے ہمارا انفورچنٹلی پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ کرزہ چڑھا ہوا ہے ہمارے ملک پہ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ دس سال پہلے پاکستان کا ٹوٹل کرزہ چھے ٹریلین تھا چھے ہزار ارب اب ہمیں پتا چلے ہیں جو ہم نے ساری پریزنٹیشنز لیں اب ہمارا جو ٹوٹل کرزہ ہے وہ تیس ہزار ارب ہے تیس ٹریلین تو سوچیں ساٹھ سال کے اندر چھے ٹریلین اور یہ پچھلے دس سال میں چھے ٹریلین سے گیا ہے تیس ہزار ٹریلین ہمیں ڈیٹ سرویسنگ یعنی جو ہمیں کرزوں کے اوپر سرویس کرنے کے لیے سود دینا پڑتا ہے انٹرس دینا پڑتا ہے وہ ایک دن کا چھے ارب روپیہ ہے تو اصد پوری تیاری کر رہے ہیں منی بل پیش کرنے کی لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں میں کہتا لوگوں کو فکر نہ کریں ہم نے بڑا کام کیا اس کے اوپر انشاءاللہ وہ برا نہیں ہوگا ہمارا منی بل لیکن ہمارے پاس ایک پرابلم ہے ہم بجٹ سے ڈیم کو فانانس نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فانڈ ریزنگ کریں گے اور میں یہاں چیف جسٹس پاکستان کو خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس سے کام نہیں ہوتا ہے ڈیم کے لیے پیسہ کٹھا کرنا یہ ہمارا کام ہوتا ہے تو ساکیب نصار صاحب آج کو آپ کو میں اپنے ملک کی طرف سے پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کیمپین شروع کی ہم نے وہ کیمپین جوائن کی آپ کی اور انشاءاللہ میں کیونکہ پاکستان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فانڈ ریزر ہوں تیس سال سے میں پیسے کٹھے کر رہا ہوں اور مجھے بڑی جلدی پتا چال جاتا ہے کہ جب میرے کسی پروجیکٹ کے لیے میں پیسہ کٹھا کر سکتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم نے ہر سال اپنا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے تیس عرب روپیہ انشاءاللہ یہ ہم اپنا ہر سال تیس عرب سے زیادہ ٹارگٹ میٹ کریں گے کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی موبلائز ہو چکے ہیں باہر بھی ملک سے اور پاکستان کے اندر بھی میں کراچی کے لوگوں کے لیے کیونکہ آج الیکشن کے بعد پہلی دفعہ کراچی آیا ہوں پہلے تو میں کراچی کے لوگوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے ہمیں چتایا میں بار بار لوگوں کو کہتا تھا میری ٹیم یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے میں ان سب کو کہتا تھا کہ کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے لوگ نہیں مانتے تھے وہ اس لیے مانتے تھے کیونکہ ایک پوری تیس سال سے ایک کراچی کی ہسٹری تھی لیکن میں اس لیے کہتا تھا کہ کراچی میں سب سے زیادہ کسی شہر سے سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور سیاسی شعور والے لوگ ہیں اور کراچی ایک وقت پہ سارے پاکستان کا پولٹیکل ایجنڈا سیٹ کرتا تھا جب وہ آئیسولیٹ ہو گیا ایتھریک پولٹیکس کے اندر تو پاکستان کو نقصان ہوا کیونکہ کراچی سب سے پہلے رییکٹ کرتا تھا پاکستان میں کوئی بھی پولٹیکل مومنٹ یہاں سے شروع ہوتی تھی تو میں دیکھ رہا تھا ٹرینڈ سارے پاکستان میں لوگ جب ایک چینج کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے لوگ تیار تھے لیکن ہم آرگنائز نہیں پاتے تھے ہماری پارٹی اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ یہ جو میرے کولیگز ہیں یا کراچی کے ان کے یہ جب ایک وقت پہ یہ جب پولٹیکس کرتے تھے بچارے گھر میں سے جب پولٹیکس کرنے نکلتے تھے تو ان کے اوپر وہ گھر سے آئی تلکرسیہ پڑھی جاتی تھی کہ پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے زندہ طرف جائیں گے اس لیے کیونکہ میں منسٹر آف انٹیریئر بھی ہوں یعنی انٹیریئر منسٹری میں نے اپنے نیچے رکھی ہے تو میں آج میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جا کے ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ یہ جب بچارے بنگلہ دیش سے پتہ نہیں چالیس سال سے یہاں لوگ ہیں ان کے بچے بھی بڑے ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاسپورٹ دلوائیں گے اور آئی ڈی کارٹ دلوائیں گے یہ انسان ہے یہ کیسے ہے کہ ہم نے ان کو ڈپرائیو کیا ہوئے تیس تیس چالیس سال سے پچاس سال سے یہاں رہے ہیں لوگ اور ان کے پاس ان کو ہم پاسپورٹ بھی نہیں دیتے ان کو آئی ڈی کارٹ بھی نہیں دیتے اور یہ جب بھی جب آپ یہ چیز یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں جب آپ ذرن کرتے ہیں انسانوں پہ اس معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نیٹی سے اور ہم سمجھیں گے ملک ترقی کر سکتا ایسے نہیں کر سکتا میں کراچی کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم انشاءاللہ ایک اورنگی اورنگی انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے اور وہ جو سیورج کا سارا پانی ہے وہ ہم اس اسٹیٹ میں ریسائکل کر کے دیں گے اس سے بڑا پانی بچے گا پھر ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ میں اور اس سے اور پانی بچے گا ہم نے پھر ٹرانسپورٹ کے لیے جو ریلوے ہے اس کو لوکل یعنی کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں آسانیاں پیدا ہوں اور ہم نے ہاں ناؤڈن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹرافک کا جو پرابلمز ہے وہ سیدھا پائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹرافک پرابلمز زیز ہو اور آخر میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے بتائیں گے کہ بیس سال میں کراچی جا رہا ہے کیونکہ اس وقت کوئی پلان گروت نہیں ہے کراچی کی تو یہ بڑا امپورٹن ہے کہ جو انویسمنٹ کرنے سے پہلے ایک کراچی کا ماسٹر پلان بنے گا اور اس ماسٹر پلان کے اندر بڑا ہم نے آج میں صبح ہیلیکوپٹر پر جب آ رہا تھا صرف نیچے آپ کراچی نیچے دیکھیں تو ایک کانکریٹ کا سلیب ہے نیچے یہ تو ایک ہیٹ ٹرائپ ہے یہاں اتنی زیادہ ایک پورا کانکریٹ جنگل بن گیا یہاں تو آپ کی یہاں تو ٹیمپریچرز بڑھتے جائیں گے تو ہم نے ایک پہلے ماسٹر پلان بنائیں گے اور جو جو ہمیں یہاں خالی جگہ ملی اس کے اوپر ہم نے ری فورسٹریشن کریں گے یعنی جنگلات اگائیں گے درخت اگائیں گے یہ بہت بڑا ایک گرین کراچی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ آپ کریں گے دو مہینے اور ہم دیں گے اس کے اوپر ہم یہ جو ویسٹ اسپوزل اور یہ جو ساری گنگی ہے کیونکہ یہ ہے پروگرام کی ذمہ داری اگر دو مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروگرام کے ساتھ پورا زور لگائے گی کہ ہم پھر ہم انوالو ہوں گے اس میں کہ کراچی کا جو جو ان کی سکت ذمہ داری ہے ہم یہ ویسٹ اسپوزل کا پورا ایک کمپریہنسیف پلان بنائیں میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ کا بڑا شکریہ اچھا آپ نے دیکھیں یہ جو گورنر ہاؤزز ہم سب کو شوق ہے یہاں رہنے کا بڑا کافٹیبل ہے میں اندر جا کے دیکھے ہیں لیدر سوفا سارا کچھ میں وہ پرائیم منسٹر ہاؤزز جو آپ وہ دیکھ لیں پانچ سو چونتیس ملازم وہاں اسی گاڑیاں چار ہیلیکوپٹرز چل رہے ہیں اور چار اور ہیلیکوپٹر اویلیبل آٹھ ہیلیکوپٹرز تو گورنر ہاؤز و لاہور پھر ایک گورنر ہاؤز ابھی مری کے اندر ستر کورڈ اپی Lotus کی ریویم پہ خرچ ہوئے ہیں دیکھیں میں صرف ایک یہ کوئی گمکس نہیں کر رہا میں یہ بلیوب کرتا ہوں کہ جس ملک میں آدھے بچے ہمارے فورٹی تھری پرسین بچوں کی سٹنٹڈ گروت ہو ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح غضانہ نہیں دیتے ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہو ملکوں کی عبادی نہیں ہے جتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں اس ملک میں یہ کیسے اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ان کے ٹیکس کے پیسے پہ اس طرح کے محلوں میں رہ سکتی ہے یعنی کیا انسان کا ضمیری اجازت دیتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کسی کو خوف خدا ہو یعنی آپ کو ڈر ہو کہ میں نے اس دنیا کے بعد کئی اور بھی جانا اور میں نے جواب دینا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کبھی بھی اس طرح نہیں رہ سکتے پبلک ایکسپنس کے اوپر اپنے اوپر ایسا پیسہ نہیں خرج کر سکتے جب سے ازاد ہوئے ہیں اور میں تقریباً اتنا عمر کا ہوں جتنا پاکستان کی عمر ہے پانچ سال چھوٹا ہوں پاکستان سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کلونیل مائنڈ سیٹ جب جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا ہوا تھا وہ ہمارے پیسے سے یہاں کے پیسے سے بڑے بڑے شہانہ محلوں میں رہتے تھے ہمارے پیسے سے رہتے تھے اور وہ ہمیں اپنے ایکول نہیں سمجھتے تھے ہمیں غلام سمجھتے تھے جدر اپنے ملک میں وہ کبھی عوام کا پیسہ ایسا نہیں خرج کرتے تھے وہ اپنے عوام کے ہر ٹیکس کے پیسے کو دیکھ کے خرج کرتے ہیں آپ جا کے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ دیکھ لیں دیکھیں کتنا سادھا رہتے ہیں وہ سکینڈنیویا میں دیکھ لیں کتنے امیر ملک ہیں ان کے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں سادگی دیکھیں ابھی وہ کوئی تصویر آئی ہے کہ وہ سائٹل پہ وہ دو جا رہے ہیں فرانس کا پرائم منسٹر اور وہ بلجیم کا پتہ نہیں پرائم منسٹر ازادی کے بعد یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا ابھی بھی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک کا حکمران اس طرح کا شہنہ رہا لائف سٹائل تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اون کرنا ہے ہم نے جو پیسہ ہے لوگوں کا اس کی حفاظت کرنی ہے ہم جب ایک روپیہ عوام کا خرج کریں تو ہم یہ پتہ ہونا چاہئے کہ اس ملک میں آدھی اب آدھی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی تو ان کا پیسہ ہم استعمال کر رہے ہیں جب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ آ جائے گا جب ہم اس طرح سوچنا شروع کریں گے چینج تب آئے گا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ کا یہ چیلنج ہے انسان کو کہ اگر تم بدلنا چاہتے ہو پہلے اپنے آپ کو بدلو ذہنیت کو بدلو احساس ہو اپنے ملک میں ان لوگوں کا جو آج آپ ذرا جا کے مچھر کولنی وغیرہ دیکھیں کیسے انسان رہتے ہیں اور انشاءاللہ جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا اور جو شروع ہو گیا ہے پرائم منسٹر نے تو چینج شروع کر دیا ہے میرے کئی ایک دو میرے جو گورنرز ہیں ان کو کافی تکلیف ہے بڑے سے باہر نکلنے کی گورنر ہاؤسز سے لیکن چینج اوپر سے شروع ہوتا ہے بھی وہ بڑے سے پریزنڈ ہاؤس سے نکل کے وہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ ڈھون رہے ہیں اپنے لئے لیکن چینج اوپر سے آتا ہے ہم جب چینج ہوں گے پھر وزیر چینج ہوں گے پھر بیوروکریٹس چینج ہوں گے اور پھر انشاءاللہ جو عوام ہے وہ اس کو اپنی حکومت سمجھے گی